میرا نام سحیل مقبول ہے پنجاب انورسٹی سے تعلق ہے میرا سوال جائے کہ جو آج کا الیکٹرونس کا کاروبار ہے نگت اور آسان قسطوں پر جو کاروبار ہو رہا ہے یہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے جائز ہے یا نہیں جائز ہے یہ جو بگلی کی مشینیں ٹی 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 ویزن قسطوں پر بھی یہ نگت نہیں ہے یہ جائز ہے یا نہیں ہے دیکھئے میں نے اگرچہ افتدابیں آپ سے کہا کہ میں فقی بسائل میں دخل نہیں دینا چاہتا لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں میری یہ رائے ہے کہ میں یہ رسک لے کر بھی کہ علماء میں اس بات سے اختلاف کریں گے میں وہ بات بیان کروں وہ ایک ایسا حق ہے احقاق حق جس کو کہ جس سے جین اور جان چورانی نہیں چاہتا میرے نزدیک یہ معاملہ کہ یہ گلاس اگر آپ نقد خریدتے ہیں تو دس روپے کا ہے اور ایک مہینے کے بعد اگر آپ پیسے دیں گے تو پھر گیارہ روپے ہیں میرے نزدیک یہ سودی معاملہ ہے یہ ایک روپے سود ہے یہ ایسے یہ کہ آپ نے کسی کو دس روپے قرض دیئے اور ایک مہینے کی مدت کے حوالے سے ایک روپے بڑھ گیا سود اور اس کو کہتے ہیں لیکن بدقسمتی سے فقہ حنفی کی روح سے ہی جائز ہے زیادہ علماء کا فتحہ موجود ہے انہوں کو پہلی اب سود کو کس طرح کیا گیا ہے سرکمونٹ کرنا جو ہے سود کو آپ کے کار سریندہ چاہتے ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں آپ دس لاکھ روپے بینک سے لیتے ہیں بینک اپنا جو ہے آپ کو دس پندرہ پیس سی ست کے اوپر کس دے جاتا ہے اس کے بجائے ایک راستہ چیار ہے کہ ہم آپ کو کار سریند دیتے ہیں آپ ہمیں دس سال کے قسطوں میں پیسے دے دیجئے وہ آپ نے دس سال کا سود کلکولیٹ کر کے اس پر ڈال دیتے ہیں وہ آپ کو دینا پڑ گئے تو یہ صرف ایسے ہی ہے کہ ناک کو شیدہ پکڑ لیے جائے یا یہ کہ پھرا کر ہاتھ جو ہے گردن سے میرا تو ہاتھ نہیں پہنچتا لے کیلئے کہ بہرحال جن کے پہنچ جاتے ہیں پہنچ جاتے ہیں ہاتھ وہ جو جائز کیے بجے تو میرے نزدیک اصل میں میں یہ آپ کے سامنے ایک بڑی یعنی دین کی حکمت اور فلسفے کے اعتبار سے بہت اہم بات ہے جو کہنے چلا ہوں دیکھئے آپ کو معلوم ہے کہ حق و باطل کے درمیان کشاکش اور کشمکش اور جنگ یہ تو اول روز سے ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل ستا عبروز چراغ مصطفی ویسے شرار ابو لہوی نتیجہ کیا ہے حق غالب آتا ہے کچھ عرصے کے بعد پھر باتیں سامنے آ جاتا ہے پھر کوئرنا نے نبی بیجا پھر حق کو غالب کیا پھر کچھ عرصے کے بعد پھر باتیں سامنے آ گیا شیطان نے پھر غلبہ کر لی یہ ہوتا ہے خلافت راستہ کے ختم ہونے کے بعد سب سے پہلی خرابی کیا آئی ملوکی اتاویہ اب موروسی ملوکیت ہے ملوکیت کیا ہے جس کی لاتھی اس کا بہنس جس کے بعد طاقت ہے وہ آئے اور حکمت کے پر قابل ہو جائے اب کہلاتے ہیں خلفاء تھے وہ خلفاء تو نہیں تھے بادشاہ تھے وہ بنو مئیہ کے ہوں بنو عباس کے ہوں یا ترک ہوں یہ بادشاہ تھے کہتے تھے خلفاء اپنے آپ کو ایک معنی میں تھا کہ ظاہر باقی علیہ اپنی اس حاکمیت متقع کے مدعی وہ نہیں تھے حاکم اللہ ہی کو مانتے تھے لیکن وہ خلافت راشتہ کا نظام جو تھا وہ دنیا میں دوبارہ نہیں آئے اس ملوکیت میں آ کر ظاہر بات ہے دین میں جو فساد برپا کیا ہے وہ نماز موضع میں کوئی فساد پیدا کرنے کی انہیں ضرورت ہی نہیں تھی پڑھے جاؤ بھئی نماز تھی طریقے سے پڑھے جاؤ لیکن ان کو مالی معاملات کے اندر ملوکیت کا معاملہ جو ہے وہ تو اس کے ساتھ باپ کو ہوتا تھا سب سے پہلی خرابی یہ پیدا ہوئی کہ جاگرداری کہ اسلام میں کوئی جاگرداری نہیں اسلام میں یہ جو ایبسنٹی لینڈلورڈزم ہے یہ بھی جائز نہیں امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرام امام مالی کے نزدیک حرام امام شافی کے نزدیک حرام لیکن یہ ہے کہ قاضی ابو یوسف صاحب نے جو امام ابو حنیفہ کے شاگر تھے اور امام محمد وہی دوسرے شاگر تھے انہوں نے فتوا دیا جواز کا کشرت نہیں لگا اس لئے کہ ملوکیت جو ہے وہ جاگرداری کے بل پر چلتی تھی پانچ ہزاری منصمدار بیس ہزاری منصمدار تیس ہزاری منصمدار پچاس ہزاری منصمدار اور اس کے اوپر بادشاہ تھے ظاہر بات ہے کہ اس میں تو اس کی ضرورت تھی کہ لوگ جو ہیں کاشت کریں دوسرے پر اور اسی طریقے سے نقد کے اندر یہ رقم کے اندر اضافہ کر کے اور بیک ڈور سے سودھ داخل ہو گیا ہے لیکن ایک دمانے میں ہمارے ہاں جب سپریم کورٹ تک معاملہ پہنچ گیا تھا سودھ کا تو میں نے اس معاملے میں ایک بہتری کا پہلود دیکھا تھا کہ چلیے کم سے کم ایک سودھ اسی درجہ تک تو آئے گا نا کہ ایک مہینے کے پات پیسے دو گے تو گیارہ اگر دو مہینے ہو گئے تو بارہ نہیں ہوں گے گیارہ ہی رہے گی یعنی ایک انیشل سٹیج پر تو سودھ آ گیا لیکن اس کے بعد وہ پرپیچویٹ نہیں کر رہا بڑھ نہیں رہا تین مہینے کے بعد تیرہ نہیں ہوں گے رہیں گے وہی گیارہ ہی تو کم سے کب یہ کہ لیمٹیشن تھی اب یہاں قسطوں نے اس لیمٹیشن کو بھی ختم کر دیا آپ بیس سال کی قسطیں بنا دیجئے بارگیج ہاؤسز کا جو دنیا کے در چل رہا بیس بیس سال کا تیس تیس سال کا بارگیج ہوتا ہے وہ گویا کہ پھر سودھ انہوں نے اپنا پورا حصہ جو ہے قابل کر کے اس میں ملا کے اور اس کی سیمت بہت دیجئے میرے نزدیک یہ چیزیں حرام ہیں اور میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ حرام ہیں لیکن چونکہ علماء کے فتوے موجود ہیں لہذا اب میں کیا کروں جو بھی کر رہے ہیں اب ان کی طرح سے جواب دے اللہ کہ ہم پر علماء ہی کو کرنی پڑے گی موسیقی